لیگ کر دی ریکارڈ کر کے اچھی بات ہے دنیا کو بتایا لیکن وہ یوکے میں رہ رہی ہے وہاں کا قانون سب سمجھتی ہے بہت آسان ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی بڑے مل جائیں گے تو اس کو چاہیے عدالت میں اس کیس کو پرسیو کرے آگے لے کے جائے اور سیکس والا تو اس طرح کا اس طرح کا کیس ہے وہ تو فوراں پتا چال جاتا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے وہ اگزیکٹ پون جاتے ہیں یہ تو کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے اگر وہ بیس سال بیس سال پچیس سال جو بھی جس طرح ہم بتاتے ہیں اگر اتنا عرصہ ہوتا رہا ہے تو یہ تو سو فیصد ایک ہی ایکسپیرمنٹ سے ایک ہی ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا کہ اس باقی یہ بات سچ چیئے جھوٹ ہے ایسا یہ نہیں ہو لیکن جب تک ایسا ہو نہیں جاتا جب تک ایسا ہو نہیں جاتا تب تک اسی بات کو لے کے گسیڑتے رہنے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کیوں اس کا کوئی کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو بتائیں سوائے گرمہ گرمی ہوگی کوئی اقلی بات کوئی دینی بات کلٹ کا جو اصل چہرہ دنیا کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کا فائدہ کیوں نہیں تو وہ پھر کریں گے وہ بولیں گے کہ جناب یہ فلام مدرسے میں مولوی نے یہ کیا آپ کے فلام بزرگ نے یہ کیا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سمپل سا جواب ہے یہ اس نے پہلے کہا کہ نہیں ہو بھئی آپ اس میں سو Ländern سورے تھے آپ کو پتہ نہیں سنا ایک منٹ چودیز ساب ایک منٹ چودیز ساب ایک منٹ ایک منٹ دے نیو بھائی ایک بات کو کچھنا جا رہا ہوں ایک ایم دی موزز بن کے آئے ہیں ایک میں ٹھاریے گا ایک موزز بن کے ایم دی صاحب آئے ہیں بریزت کرتے ہیں ان کے سامنے تین بندوں نے گالیاں دی ہیں نیچے بندوں نے گالیاں دے رہے ہیں ایم دی ایسے غلیز غلیز اور ان کو ہم بڑے پیار سے پھولوں کے ہار پر آئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ لگے ہوئے ان کے ایک پبلک فگر ہیں ان کے اکابر ہیں آپ ان کو پر یہ الزام لگائیں گے تو وہ ریکشن دوائے گا آپ کیا جواب دیں نیو بھائی میں ایک بڑی فیر سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ سے ایک بڑای جو ہے نا آپ اس پہ جو ہے نا مجھے جواب لے کے دے کہ اسلام میں آپ کر لیں ہوتھ کر لیں وہ بیٹھے میں کریں بات ان سے ڈریک جی 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 کہ یہ بات ہے کہ اسلام میں یہ بات کرو ہاو کہ کسی کی پردہ پوچھی کا یہ ہے تو مدرسوں کی پردہ پوچھی کرنے میں کیا تکلیف ہوتی آپ کو مدرسوں کے اندرے جو کام ہوتے ہیں اس کی پردہ پوچھی کرتے ہیں موت پرتے ہیں آپ میں جب بات کمپلیٹ کرلوں گا پھر بات کمپلیٹ اور اپنی دفعہ آپ پردہ پوچھیاں دکھا رہے ہیں ایک بچی کر رہے ہیں پورا چھتی سال پردہ پوچھی کریں میں اچھا آپ اپنی بین یا ماں باپ یا کسی بین کا ماں کا بیوی کا ذکر پبلک میں کرنا پسند کریں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے کر رہے ہیں دوسروں کے لیے کیا بھائی جان یہ مقرر کرنا پسند کریں گے یہ سٹینڈر مرزا صاحب نے خود مقرر کیا ہے مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے بارے ہم اس کے آر چھاپے تھے کہ وہ میرے سے شادی کریں نہیں تو اس کا باپ مر جائے گا اس کا ہونے والا ہزمنڈ مار جائے گا میرے ساتھ اگر اس عورت کا رشتہ نہ ہوا بھئی آپ کے مرزا صاحب کی سنت ہے یہ آنچہ دیکھیں گے آپ اپنی فہمی کے لیے یہ چیز کسند کریں گے بات انہیں یہ مدہ کے اوٹھاتا ہوں مجھے آگے گا میں یہ مدہ کے اوٹھاتا ہوں مرزا مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے محمدی بیگم دا ہاتھ تو منگیا میں جواب دینا پبلک چکلی گال کرنا میں جواب دینا یا نیو بیس کو چھپ تو کرائیں اس کے بات تو کرنے کیا طریقہ باری 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 کریں بس انہیں نے مجھے موقع دیا میں بات کر لیتا ہوں ہمیں بات کرنا چاہتا ہوں بات نہیں کرنا دیرے بیچ میں ٹوک رہے ہیں انہیں نے ان کی آشامت آگی یہ بڑے بری نہیں جو میں نے بات پوچھی اس کا جواب دیں میں دی رہا ہوں جواب میں دی رہا ہوں جواب و سباہناللہ صبحان اللہ صبحان اللہ قیہ رہے تھے تو میں نے اس پہ آپ سے سوال یہ رکھتا ہے ہاں ایک وری پہلے ختم کر Lösung سوال کا جواب دے ادھر ادھر کی باتیں نہیں میں نے سنوی ایسے بھائی ایسے بھائی ایسے بھائی ایسے بھائی ایک میں رک جائیں بھائی جان آپ کے مردیہ صاحب نے ایک عورت کا ہاتھ مانگا اس کے باپ سے اس کا باپ آیا ریجسٹری سائن کروانے کسی چیز کی کوئی زمین کا انتقال کروانا تھا اس کے لیے آیا مردیہ صاحب نے فرمایا کہ میں سائن تب کروں گا اس ریجسٹری کے انتقال کے پر جب تم اپنی قواری بیٹی کا رشتہ مجھے دو گے اگر تم نہیں دو گے اگر تم نہیں دو گے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ اپنی فیملی کا ڈسکس کرنا پسند کریں گے سنو اور وہ بھی مرزا صاحب کی رشتہ دار تھی دوری چوری رشتہ دار تھی وہ وہ لڑکی جو جوان لڑکی تھی اس کا نام تھا محمدی بیگم آپ یہ محمدی بیگم کے باپ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے رشتہ مانگا تھا مرزا صاحب نے اخبار میں استہار چاپا تھا خلیفہ کیا کرتا ہے اگر وہ پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کہاں لے گا تو پھر سنائیے گا ورنہ دیکھیں میں اس کو چھوٹا سا جواب جاتا ہوں دیکھیں یہ جو انہوں نے آ کے بعد کی نا پردہ پوشی کرنی چاہیے ایسے واقعات کی میرے بھئی اسلام تو کہتا ہے کہ سرعام سزائیں دو تاکہ لوگوں کے اندر گناہ کرنے کی ڈیٹیرنس پیدا ہو ٹھیک ہے سر بھی کٹا جاتا ہے نا اسلام کے اندر تو چوک میں کٹا جاتا ہے وہاں پر پردہ پوشی نہیں ہوتی سنگسار کرنا جو سزا ہے زنا زنا کی سزا کیا ہے سنگسار کرنا انسان کو زمین کے اندر دبا کے اس کو پبلیکلی مارتے ہیں پتھروں سے مارا جاتا ہے اس بندے کو تاکہ لوگوں کے اندر پتہ لگے کہ یہ اتنی گندی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں زنا ہوگا تو اور کیا پتہ اس نے توبہ کرنی ہو وہ سزا کی بات ہے ایک فائنل ایک ایک کوٹ پروسیڈنگ کے بعد کی بات ہے وہ وہ سوال آپ پچھوڑ کر رہے ہیں یہ بہن بیٹی کا تذکرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں بہن بیٹی انصاف مانگ دی پھر یہ گلیوں کے اندر اگر ہمارے تک یہ بات نہ پہنچی ہوتی دنیا کو نہ پتا ہوتا پھر تو یہ کہتے ہیں بات آلیڈی آؤٹ ہے دوست مائک میوٹ کریں نیو بھائی میں ایک منٹ جواب دے دوں یہ جو آمدی بھائی ان کو دو دو چوئی سب دو میں صاحب کا اس جماعت سے تلق رہا میرا ہمیں دن رات بتایا گیا کہ بہتر دوز کی اور ایک جنتی وہ ہے جماعت آمدیا یہ ہمارے کانوں میں دن رات تھا اور ہم بڑے خوش تھے چندے دیتے تھے ہم جنتی ٹولا ہے باقی دنیا سارے جناب اس کی آگے یہ تفصیل بیان کرتے تھے دیکھیں ظلم ہو رہا ہے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے فلان کیا ہو رہا ہے لا 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 دیکھیں دنیا میں تھوڑی بہت ہر جگہ گلتیاں گلتیاں ہوتی ہیں میں یہ مانتا ہوں لیکن عامدیوں نے سوائے دوسروں پر گاندے چھالنے کے کچھ اور نہیں کیا میرا مقصد صرف یہ بتانے کا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے گرہ کو اپنے گانگے دیکھ لیں تھرجی میری بات سوال ہے آپ سے بھی یہی سوال ہے آپ اپنے بیوی میں بات کرنے لگا ہوں بس میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں اپنی بات میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں عامدیوں کا جو کلیم تھا ایک سو تیس سال سے کہ بہتر دوز کی ہم جنتی نیک جماعت نیک مربی نیک پیر تے نیک پیرنیاں ندا کے کیس نے اے نا دی دیکھ مودی مارچڈی ہے ساڑا حق باند ہے دنیا نو دسنا کے دنیا ساری نو کنجر کتے کہن آرے تے اپنے آپنوں نیک جماعت کہن آرے اپنیاں کڑیاں نا زنا کر دے پھڑے گئے ہیں اے میرا مقصد ہے اے اہاں ہوں دسنا کیونکہ اے بھی دس دے رہے ہیں لوکان دے خلاف تاہاں اہاں پردہ نہیں پانا جے اے نا پایا ساری عمر اسی بھی پردہ پانا گے اے نا نہیں پایا اسا میں نہیں پانا اچھا میرا ایک سوال ہے ویسے ایک ماسو مانا اچھا جی منصور میں ایک جواب آگرا سوال کریں نیدہ نصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خاتون ہے وہ بلکل عورت ذات کی عزت کرنے چاہیے کسی کی عزت ہے وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہوگی واللہ علم وہ شادی شدہ ہے تو کسی کی عزت بھی ہوگی ایک دفعہ منصور بھائی کا جواب آ لے تاکہ بات آگے بڑھ لے تھوڑی منصور بھائی سن رہے ہیں آپ چلیں بولیں یوسفی بھائی وہ بیزی ہیں شاید میرا ایک چلی سوال منصور صاحب سے تھا پھر وہ بیزی ہے تو عزت کی بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی بہو بیٹیوں کی یا اپنے گھر کے بہتین کی بات یہاں پہ ایسے سرعام بلکل کوئی بھی نہیں کرتا ہو نہ کرنے چاہیے یا کی مناسب بات میرا تو کہنا یہی ہے کہ آپ سارے بھائی اگر ذاتیات کے بجائے دینی یا فکری بات پر بات کر لیں دلائل کے تحت کہ ہاں بھائی نبی ہیں کیسے ہیں نبی کیا ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کی کچھ اس طرح کی بات ہو جو وہ بہتر ہے ذات یاد کے بجائے تاکہ سننے والے بہت خوبصورت بات کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہی میرا مقصد ہے بات کرنے کا اور علمی بات ہونی جائے بہت خوبصورت بات کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسی بات کو اور ایسی بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کریں منصور صاحب آپ کو ایک question رکھیں تاکہ وہ علمی بات سے start کرنی ہے منصور صاحب وہ اس طرح کی باتیں اس لیے اٹھتی ہیں جب دعواجات کیے جاتے ہیں نا آپ کی سائٹ سے بھی جب آپ کہتے ہو ایک بندے کا کہ یہ خدای ہے یعنی اس کے اندر کچھ خدا کے ساتھ direct رابطہ کچھ تعلق ہے تو وہ پھر اگر آپ ایک بندے کو زمین سے جتنا اٹھائیں گے اس کو نیچے پھینکنے والے بھی اتنی پیدا ہوں گے آپ بھی ایک انسان کو انسان جی رہنے دیں تو اس اس طرح کے معاملات پھر ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ بات میں پھر مشکل نہیں بڑھتی بہت ساری behind the scan بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن جب محالف party محالف بندہ اب جب بات کرتا ہے یہ باتیں پھر وہ وہ accept نہیں کرتے پھر دو ٹو clear cut بات ہوتی ہے ڈاؤٹس کا تو یا کمزوریوں کا جو information miss ہے اس کا تو پھر فائدہ اٹھتا ہے وہ اٹھائیں گے جو 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 نیو بھائی جو بات ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا یہ علمی کوئی بات نہیں ہوتی علمی بات جو آپ نے رکھی ہے کہ کوئی علمی بات ہاں پردے میں بات کریں اسلام میں پردے کہ کیا ہے سب کو پتا چلے کہ پردے میں جو ہے privacy جو ہے وہ کیا چیز ہے اس پر discuss کریں کہ اسلام اس میں کیا جا اس میں دیتا ہے حکم دیکھیں بات ہے جانا علمی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا تو علمی ہی گفتگو ہو رہی ہے اگر علم کو دیکھا جائے تو علم کے بہت سارے ذرائے میں سے دو ذرائے ایسے ہیں جو علم یا سینہ با سینہ کنورٹ ہوتا ہے یا لوگ کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں کتاب سے اب جو چیزیں کتابوں کے اندر لکھ دی گئی ہیں کسی نے بھی لکھی ہے تو اس کے کوئی وجہ ہے نا اس کا کوئی مقصد ہے جس وجہ سے انہوں اس کو کلم بند کروا دیا ہے تاکہ وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچیں اگر لکھی باتوں کو اوپر بھی کسی کو اتراز ہے اور پھر دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ کوئی علم کے حوالے سے کوئی ایسی بات شیئر کر رہے ہیں جسے کسی کا منور پھر جو کتابیں آپ کے لٹریچر کے اندر موجود ہیں جو چیزیں آپ کے جو بھائی ایلو یوسف بھائی جو آپ کی کتابیں موجود ہیں جو شیعہ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کی کسیدت خلافت کے اندر ہوتارا ہے ایک منور مصور صاحب ایک سکر تزیزیں چھپ کرو ایک سکر تزیزیں کسیدت خلافت آپ لوگوں کا ہوتارا ہے وہ جو شیعہ ازام کرتے ہیں اس کا ہم کیا کریں یوسف بھائی اس کا ہم کیا کریں مجھے کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بھائی میں نے آپ کو نیچے سے اس لئے نہیں اٹھایا تھا کہ آپ آتے ہیں سادیب بیچ میں چلتی کنورسیشن کے اندر ہاتھ دیں تو پلیز اپنی باری کا ایویٹ کریں تو آپ کو موقع ضرور دیں گے اب یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اب میں لکھی پڑی بات ہی کروں تو میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاؤں گا جو کسی بہو بیٹی کے بارے میں کسی کی بیٹی کے بارے سے یہ کہ عوام و ناس کے اندر بیٹھ کے کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے اس کو سینے سے لگا لیا کسی کی بیٹی کے بارے سے اس پہ منصور صاحب ایک ہے مسلم بھائی آئے اچھا نہیں منصور بھائی اور یہ مسلم بھائی ان کا یہ سوال لیجٹ ہے آپ اس پہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ یہ کسی کا پرسنل میٹر ہے اس کو ہمیں گفتگو کے اندر نہیں لے کے آنا چاہیے پنسور بھائی آپ مٹی پو والا فرمولہ استعمال کر رہے ہیں مسلم بھائی آپ بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے امیم پھر بباد رکھتا ہوں اس پر ٹھیک ہے رکھیں بات آپ رکھیں کوئی بھی رکھیں لیکن جب کوئی سوال آتا ہے نا اس کو جواب دیا جاتا ہے میرے بات جواب نہیں ہے آپ یہاں تو یہاں تو ایک ڈیفائن کریں کہ اب بات تو وہ ٹھیک ہے لیکن اب اگر مرزا صاحب نے خود کچھ اس طرح کی چیزیں کتاب میں لکھنے کا مطلب ہے پبلک کر دینا ایک پرائیویسی ہوتی ہے پرائیویٹ چیز ہوتی ہے ایک پبلک ہوتی ہے اور جو چیز پبلک کے لیے ہوتی ہے اور پبلک کا پورا حق بنتا ہے اس پہ کسی بھی قسم کی رائے رکھنا کومنٹ دینا تو جو چیز کتاب میں آگے وہ پھر پبلک نہیں رہی تو کیا آپ کے پاس کوئی لاجیکل جواب ہے ان کو بتانے کے لیے کہ جو کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں مرزا صاحب کی طرف سے ان کا کیا مطلب تھا ان کا قرآن سے کیا تعلق تھا یا اس سے کیا پیغام آپ کے لیے اور اگر ذاتی زندگی تھی تو کیا آپ جو آپ کو زیادہ پتا چل گیا مرزا صاحب سے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور مرزا صاحب کو نہیں تھا پتا جو رہنا کتاب میں لکھ دیا تو کسی سپیسیفک چیز کے مطلق یہ پوائنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو بیان کرے کہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے اس جگہ لکھی ہے تو انہوں کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو سپیسیفائی کرنا چاہیے ہیں اور مسلم مسلم بھائی کو آئی موقع دے ہیں وہ بات کریں مجھے موقع نہیں میں ویسے بھی نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے آپ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے آپ جائے نماز پڑھنے دعا کریں نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نیو بھائی آپ نے کہا کہ عقیدے پہ تلیم پہ بات کریں تو جو عامدی بھائی تھے ابھی انہوں نے کہا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کریں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ندہ والا کیس نہ ہوتا تو عامدیوں نے ساری عمر لوگوں کی بس بیستی کی ہے اب اپنے گھر پہ بات آئی ہے تو ایک منٹری لگایا ہاں 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 تلین کی بات کریں تو کریں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں اس پہ بھی جواب دوں گا ان کو ایسے چودری صاحب نیو بھائی نے آپ کو پہلے آپ کو مشروع بہت اچھا دیا تھا آپ اپنا سارا ٹولہ کٹھا کریں جتے ثبوت آپ کے پاس ہیں کٹھے کریں آپ کی سپورٹ بھی کافی زیادہ ہے پاکستانیوں کی سرکاری مسلمان کافی ہیں یوں کہ اندر ساروں کو کٹھا کرو ادھر پیٹیشن کرو ادھر جاؤ ادھر ٹریفالگا سکوئر جاؤ بھائی ادھر اتجاج کرو کہو کہ بھائی یہ کیس لڑو اور کوئی اچھے سے اچھا کہ کوئی بکیل اس کو پیسے دو اور اس کو کہو یہ یہ کیس ہے نیدہ نصر کا تو یہ ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور اس کو لڑو تو بلکت ہی ہے بلکت ہی ہے کیا فیصلہ آتا ہے بھائی اس کا جواب یہ ہے سارا کہ ہر آپ جیسے دار میں دیکھیں نیدہ بھائی چھوڑ دیں میں یہ جو یوسفی بھائی نے بات کی ہے یوسفی بھائی نے جو بات کی ہے نیدہ تو دیکھیں پرائیویٹ میٹر ہے بات کی بات ہے نا وہ کتابی بات نہیں ہے لیکن جو یوسفی بھائی بھائی نے بات کی ہے وہ ان کے سب سے جو مین ہیڈ ہیں مطلب وہ آہ اکابر ہیں ان سے یہ بات مروی ہے انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں تو وہ میں جاننا چاہا رہا رہا ہوں کہ احمدی بھائیوں کے پاس اس کی کیا سلیم بھائی ایکسپلینیشن ہے یہ بتا رہے ہیں میں نہیں میں میں ان کو بتا دوں انہوں نے میرے سے پوچھا ہے مسلم بھائی یہ میرے نام سنے بہت زیادہ محمدی بیگم کا ہر جگہ سے میں نے سنا ہے یہ مسلمانوں کو نیو بھئی اگر مجھے اجازت دینا میں اپنے انداز میں پوچھتا ہوں یہ مجھے اس کا جواب دے میں اپنا بتا دوں صرف ان کو جو مجھے ابھی تک پتا ہے کہ یہ نام انہوں نے بہت سنے اور کچھ عبارتیں میں نے سامنے کیمرہ آن کر کے لوگوں کو پڑھتے دیکھا اس میں بھی یہ میں نے ذکر سنے لیکن مجھے نہیں پتا کون ہے اور میں نے احمدیوں کی طرف سے کوئی آگے سے جواب دینے کے بجائے صرف ہائپر ہوتے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں جواب جاننا چاہ رہا ہوں اگر کوئی ہے ان کی اس عبارت کی سمجھ کسی کے پاس تو وہ ضرور بتائے ایک دفعہ بتا دے پھر آئندہ اگر میرے سامنے کوئی بات کرے گا اگر آئندہ میری مجودگی میں میں یہ پھر اگر کوئی بات کرے گا اس کو پھر میں خود دفاع کر لوں گا کہ میں نے یہ بات خود پڑھی ہے میں نے یہ سنی ہے لیکن مجھے ابھی فہم ہی نہیں ہے آپ مجھے سمجھائیں اس معاملے میں میں نے وہ نہیں پڑھا ہوا تو اس لیے میں اس چیز کو یا تم مجھے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے لیکن میں نے سنے دوستوں کی طرف جنہوں نے پڑھا ہے جواب دیا گیا ہے لیکن کیونکہ خود پڑھنا اور جواب کو سننا وہ چیز پڑھا کرے نا ٹک ٹاک پڑھاتے ہیں آپ کو علم ہوتے ہیں آپ اتنے ہسے سے ٹک ٹاک پڑھا رہے ہیں اور مخالف یہ الزام بھی اٹھا رہے ہیں تو آپ نے ابھی تک نہیں یہ پڑھا آپ کے نبی ہیں وہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اتنی مہین چیز ہی نہیں آپ نے پڑھی یہ غلط بات ہے نہیں نہیں دوست دیتے ہیں جواب ایسی بات نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ دوستوں کو چھوڑے ہیں آپ کو آپ احمدی نہیں ہیں آپ یعنی کہ کمزور ہیں اپنے بھائیوں کے لیے میں تو یہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز کا حوالہ دیں میں اس کو پڑھتا ہوں سٹڈی کرتا ہوں یہ انہوں نے تھوڑی دینا ہے آپ احمدی ہیں حوالہ انہوں نے دینا آپ کو حوالہ لکھ لیں کیا یہ ہے حوالہ لکھیں نہیں لیکن جی حوالہ لکھیں حوالہ لکھیں حوالہ نمبر 29 دار علمان کا عدیان سے چھپا ہے یہ 10 اگست 1901 اکھبار نکالیں اس کو یہ اکھبار کا حوالہ یا بک ہے بیان الحکم آپ کا مین اکھبار رہا ہے جس میں مرزا صاحب کے تمام ملفوظات مکتوبات وہاں سے لیے گئے ہیں الحکم سے جاننا چھوڑائیں حضرت اکدس کا اکھبار رہے ہیں کیا ہو گیا اتنی غزتاقی نہ کریں حضرت اکدس کی حضرت اکدس کا لکھیں یہ بیان لکھیں آپ پہ صفحہ نمبر 14 حاشیہ نمبر لیفٹ پہ آپ کو تیسرے کولم میں نظر آئے گا احمد بیگ کی دکھتر کی نسبت جو پیشنگوئی ہے وہ اشتہار میں درجی درج ہے اور ایک مشہور عمر ہے اور وہ ضرور امام دین کی ہمشیرہ دادی ہے ٹھیک ہے جو خط بنا مرزا احمد بیگ کلمہ تلفصل رحمانی میں ہے وہ میرا ہے یہ خود مان رہے ہیں اب یہ کلمہ تلفصل رحمانی یہ بھی نکال لیں یہ دعا والے میں نے آپ کو دے دی ہیں وہ عورت میرے ساتھ بیعہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیعہ ضرور ہوگا جیسا کہ پیشنگوئی میں درج ہے وہ سلطان محمد سے بیعہی گئی جیسا کہ پیشنگوئی میں تھا میں سچ کہتا ہوں اسی عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں ٹھیک ہے جی اور پیشنگوئی کیا تھی کہ جو محمدی بیگم کا بندہ ہے وہ مرے گا سال کے اندر اندر اور جو اس کا باپ ہے وہ اس کے بعد مرے گا یہ تھی مرزا صاحب کی پیشنگوئی اچھا لیکن میرا سوال ہے کہ یہ بات ان کی اپنی کتاب کے بجائے یہ اخبار سے کلی جا رہی ہے سر الحکم مین اخبار ہے قادیانیوں کا الفضل الحکم البدر اس زمانے کے اندر جو مرزا صاحب کے رسالے ہوتے تھے باز میں مجموع اشتہارات شاپیہ کتابان سے لے کر باز میں مجموع اشتہارات کے اندر بھی ہے ہم جو آپ کو عوالہ دے رہے ہیں آپ اس کو غور کریں اگر آپ کو نہیں اس میں لگتا آپ آئیں مارے پاس ہم آپ کو ثابت کر دیتے ہیں یہ اخبار کس کی اخبار تھی اب یہ چلتی ہے خاتم ہوگی کس نے شروع کیا اور اس کی کیا تینڈی سٹی ہے بجن الحکم بجن آپ کو بتا ہے کہ مرزا صاحب کے جتنے چیلنجز ہیں جتنے چیلنجز ہیں جو مرزا صاحب نے شائع کی ہیں تمام کے تمام انہیں اخبارات میں شائع کی ہیں یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ مرزا صاحب کو علام ہوا تھا کہ دو عورتیں ان کے نکاہ میں آئیں گی ایک بیوہ اور دوسری کمواری تو میں نے ان سے یہ اس دن بھی یہی کہہ گئے تھے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے میں پڑھ کے آپ کو اس کا جواب دوں گا دھائی مہینے بعد پھر ایک اور بات لے کر آگئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے جو ہمارے نیو بھائی ہیں ان کو جواب کے لٹریچر کا نہیں پتا مجھے لگتا ہے اس حلسلے میں میرا نہیں خیال اس موضوع پہ آپ سے بات ہوئی ہے میری یوسوی بھائی جناب آپ سے بات ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں گاڑی چلا رہا تھا مجھے وہ لوکیشن یاد ہے جب آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا ابھی میں جاروں نماز کا ٹائم ہے تو میں نے اس کو پڑھ کے پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ کے آئیے میرا نہیں خیال کے اس پہ پڑھیں تحقیق کریں پڑھیں تحقیق کریں پھر بات کریے گا چوہدری بھائی جو آپ نے بات کی ہے میں فضول انفرمیشن کو دماغ میں رکھنا ضروری نہیں سمجھتا فضول جگہ جو آنا وہ لیتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ضرورت پڑھے تو اس طرح جو آپ جیسے بھائی ہیں جو علم رکھتے ہیں ان سے لے لیتا ہوں لیکن حلیفہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پر ہے یہ اخبار جی ہے ویب سائٹ پر موجود ہے ہاں پھر تو ٹھیک ہے پھر یہ آن کرتے ہیں تو یہ ایسے یہ اخبار ہے جیسے وہ اکیم صاحب کا بھائی یہ کیا کہنا کسا آنے ہیں فلیفہ وقت صاحب کیا مقصد کیا ہے یہ پروفیسی کی اور وہ پوری نیو بھائی دوسرا حوالہ پڑھ کے سنائیں نیو بھائی کو جس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں اچھا یہ میں یہ بتانے لگے ہیں مسلم بھائی مسلم بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہ پوری نیو بھائی سنیں چھوڑی بھائی آپ سے میں بات نہیں کر رہا میں نیو بھائی کو بتانے لگا ہے میں دیکھا محمدی بیگم بدن سے ننگی تھی اور وہ میرے ساتھ بگل گیر ہو گئی یہ مرزا صاحب کی پہرین ہے نیو بھائی دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں مرزا صاحب دیکھتے ہیں وہ بدن سے ننگی تھی اور میری بگل گیر یہ جو حوالہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ مسلم بھائی حوالہ نوٹ کر لیں مجموعہ اشتہارات میرے کل کو روشنی اخبار لکھیں جی لکھیں لکھیں نہیں میں نے مجموعہ اشتہارات کا دے رہا ہوں مجموعہ اشتہارات بھائی جن نے یہ دوسرا بھائی دے رہا ہوں یہ بھی لکھیں آپ نے یہ پہلے پڑھا ہوئے پڑھ کے آپ نے آنا ہے آپ کوئی نالج ہے میں نے یہ لے لیا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقصد کیا ہے خلیفہ وقت کیا ثبوت دینا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں مقصد ہے نا پیارے بھائی مقصد ہے کہ اترازات ہوتے ہیں کہنا یہ کہتے ہیں کہ یہ برگاروں کی ایک بات ہے جس لئے لیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے بندہ ہے مسلم بھائی کوئی سخت الفاظ ہے رہے کوئی بات نہیں مسلم بھائی مطلب مسلم بھائی کو چاہیے نا کہ اپنی کتابیں کم از کم یا اتنے بھی اپنے رسائلیں ان کی آپ توجہوں سے پڑھ کر آپ پھر ایمان لائیں یا جو بھی بلکل بے شک آپ بھی سنو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد لیکن کیا ہے کیا مقصد کیا ہے مسلم بھائی مقصد یہ ہے کہ جو محالف ہے وہ تو اتراز کرتا ہے اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ اگر آپ ان باتوں کا جو مقصد تھا ایک اچھا اور بلند جو مقصد تھا آپ کے بقول اگر آپ وہ ان کو نہیں بتائیں گے تو جو محالف ہے وہ تو کوئی اس طرح کی بات سے غلط مطلب لے گا جسے آپ کا قابر جو ہے وہ نیچے آئے کیونکہ وہ نہیں مانتے یہ تو آپ لوگوں نے ان کو قائل کرنا لیکن اگر آپ کو حدی نہیں بتا آپ ان کو کیا بتائیں گے نہیں میں تو بھی یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو تو یہ خلیفہ ہے وقت جب مواد دے رہے ہیں زیادہ تر آپ کا ہاں یہ نہیں وہ خلیفہ وقت جو ہے اور یہ محمدی محمدی بیگم نے صرف سن سن کے سن سن کے تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں تھوڑا سا اپنے لٹیرچر پر بھی گوھر کریں مسلم بھائی عاصف بھائی میں نے پڑھا ہوا ہے مجھے سارا پتا ہے تو پھر یہ بتائیں ان کو دیفنٹ کریں اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کوئی بلو دا بیلٹ بات لکھ سکتے ہیں وہ مانتے ہیں آپ نہیں یہ بلو دا بیلٹ کوئی ایسی بات لکھی نہیں ہونے نے نہیں لکھی ہوئی تو پھر وہ پھر اس کے صفائی دے نا ان کو لاجیکل کیا صفائی دے اس چیز کی جب وہ یہ ان کے بارت پڑھ گا آپ کو بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں مجھے آپ کیا سمجھے ابھی تو انہوں نے ابھی تو انہوں نے بھائی اگر بھائی آپ مجھے سمجھا دیں نہیں ہو بھائی شادی صدہ محمدی بیگم شادی صدہ عورت کے بارے میں وہ حالہ ہے وہ بھی آ جائے گا ابھی وہ ان کو حالہ دیں وہ ان کو حالہ دیں اور عام دیوں سے پوچھیں کہ مجھے سوال اس نے کیا فرما رہے ہیں اتراز مجھے نہیں سمجھا رہا تم آپ لوگوں کا اتراز کیا ہے کہ انہوں نے ان کا ہاتھ مانگا تھا میں سوال کرتا ہوں اپنے انداز میں اپنے انداز میں سوال کرتا ہوں تو پھر آپ جواب دینا پھر میں اتراز بتاؤں گا اب میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں خواب کوئی بھی میں نے خواب دیکھا اور غیر مہرم مرد بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے مردوں کے سامنے میں آکے ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے رات کو ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا لال کپڑوں میں تھی میں کوٹ کے انہوں جپ ہی پالی تھی تو میں لپٹ گیا ہوتے نار ایک لڑکی نہیں ایک لڑکی نہیں لڑکی کا نام بھی بتایا اس کے باپ کو بھی بتایا میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں ابھی میں لکھی پڑی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں یوسفی یہ کہتا ہوں میں یوسفی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی لڑکی کو اب لوگوں کے سامنے مرد بیٹھے ہوئے بہت سارے ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے لڑکی کو دیکھا خواب میں لال رنگ کے اس نے کپڑے پینے ہوئے تھے ہوتے میں انہوں کوٹ کے جپ ہی پائی تھے لپٹ گیا میں ہوتے ہیں نال اب میں یہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں کو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا جذبات ہوں گے میرے آپ کے کیا ارادے ہیں مسلم بھائی دسوز رہا ہوں ہاں تو میں اہتے کہہ رہے ہیں ارادے ہی جانوں ایک ہی سوچ رہے ہیں فوراں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آئے گا مجھے کیا کہیں گے اگر میں نرکی کا نام لے گا مرزا صاحب لکھتے ہیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں مسلم بھائی آپ ایک دفعہ جائیں سمجھیں اس بات کو یہ کیا بات کی ہے اگر تو واقعی کچھ ایسی بات آپ کو لکھتی ہے آپ صرف یہ بولتے رہیں گے یہ انف نہیں ہے جب تک آپ اس کا رائٹ مطلب حوالہ تو لگایا نہیں مسلم بھائی اس کا جو سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسے ایسے چودری صاحب کا گرانہ بھی احمدی تھا اور یہ آج آپ پر سوالات کر رہے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے ان کا ابھی بھی احمدی ہیں سارے ہی اس کی فیملی احمدی ہے یہ بات نکلے ہیں پیروں کو جھوٹے کی نوک پہ لیتا ہوں بیسمنٹ کے اندر جو حرکتیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے نکالے گئے بیسمنٹ کے اندر میں نیدہ کے اوپر کڑا ہوا تھا مجھے بتائیں بیسمنٹ کے مجھے تعملہ دیتے ہیں ان کا مصلاح یہ ہے اپنے لیٹریچر انہوں نے پڑھنا نہیں ہے آنکھ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں مسلم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سٹڈی کی نہیں وہ جو بات بتا رہے ہیں آپ کو ان کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں پہلے خود آپ جا کے سٹڈی کریں پھر ان کے ساتھ بات کریں بیس سارے دوستوں کا نیو بھائی کا سپیشل ہی شکریہ اتنا ٹائم دینے کا کوئی بات نہیں چھوڑی بھائی مسلم بھائی کوئی بیس نہیں ہے کوئی جو ہے نا وہ آپ غصہ نہ کریں ایزی رہیں آپ جا کے یہ پڑھیں حوالہ نہیں نہیں میں غصہ نہیں کر رہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں کوئی زید نہیں ہے کہ یہ دکھاؤ یہ پڑھو یہ جھوٹ ہے یہ اس بیس کا فائدہ نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ حوالہ ابھی انہوں نے نوٹ کروایا ہے نا وہ جو منصور بھائی بیٹھے دے یہ حلیفہ نے وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی نہیں ہو بھائی خلیفہ ہم اللہ حیاتے دوبارہ لگائیں آپ پھر ان کو چیلنج کریں جوٹا ہے اگر آنے کے نہ لگ پڑا تو خلیفہ کو تو پھر دو سال چاہیے اس کو فائن ابھی کرتے ہیں آپ دعوے سے بات کریں اس کو ابھی پینلٹی جو ہے نا وہ دیتے ہیں میں تو محمدی بیگم والے سبجیکٹ کے اوپر فلبتی دو گھنٹے بولتا ہوں کرنی ہے بات تیری میر بھائی براگ بھائی پہ نہیں ہوں ہاں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یوسفی بھائی نے بات کیے ایسی کوئی بات ہے سامنے لگائیں آپ چیلنج کرو میں لگا دیتا ہوں کیا چیلنج کرو پیسے چاہیے پیسوں کے بات نہیں مطلب آپ شورو اگر پیسے تو چاہیے تو آپ پھر کامراک تیجل رکھوا کے نام میں مجھے پیسے دے دے نہیں نہیں پیسے کے بعد آپ یہ کہہ دیں جیسے میں اگر میرے سے کیوں آگے بات کرتا ہے بھائی جان کے قرآن میں یہ لکھا ہے اب میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے شور ہے کہ نہیں لکھا تو میں بولوں گا کہ بھائی جان اگر آپ بات سچے ہونا تو آپ جو بولو گے وہ سزا میں مانوں گا ایسا نہیں لکھا آپ جھوٹ بول رہے ہو اس طرح پھر کانسوڈنس سے یہاں تو بات کریں ایسے نہیں ہے کہ حوالہ لگائے پڑے میں حوالہ بھی چیک کر کے آ جاتا ہوں دو مسلم بھائی یہ خلیفہ خلیفہ صاحب کو زبانی یادیں والے یار جی یوسفی صاحب دیو حوالہ دے دو یار گوئی بھائی خلیفہ میں نا میں ایچلی آپ کو بتاؤں گا یہ جو بھائی یہ نہیں ہاں پہ مسلم بھائی میں صرف اور صرف قسم سے بغیر کسی اس بات کے میں ان کو ان کو ان کو ان کو مبیرس نہیں کرنا جاتا ہے تو بی ہونرس ہوتی ہو یہ ان کو کچھائی ہے اچھے طریقے سے بات کریں ایم ریلی ساری ایم ریلی ساری لیکن وہ ہمالہ میرے پاس ہے بھی میں وہ پڑھ بھی سکتا ہوں اور وہ اتنا فنی ہے کہ میں وہ سنا ہوں قسم خدا کے بہت مزے لے 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 پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے لہر میں آکے نہیں فائلہ مجھے پر جاہاں کی پیشت نکھائیں مجھے آپ حوالہ انہوں نے الحکم اخبار بتایا تو آپ خود ویب سیٹ پر پڑھا خود ایک دفعہ مطالعہ کریں سارا اخبار دو جی خلیفہ صاحب مجھے ابھی حوالہ دو میں لکھ رہا ہوں جی السلام علیکم سب بھائیوں کو اصل میں ان سب کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے چودری صاحب چلے گئے نے تو اسی میں چوکلے آئے اے ٹاپک کی ایساڈا جڑے ہوسٹ بھائی نے خلیفہ دس ٹاپک کی ہوسٹ بھائی نے ٹاپک کی اٹھے لائیا ہے میں نے دسو ٹاپک پارٹی اور آگیا ہے ٹاپک لاغے سو گئے براد بند کرو چودری چودے چودے چودہ چودری نہیں چودہ 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 ابو صاحب نافرمان چودہ 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 چودری چودہ 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 سارے چودہ جو بھی انہوں سے میں آتا لیپٹ موالا لیپٹ آن جی وہ نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں مسلم بھائی ایک منٹ دیں میرے بھائی میں وہ دیسپلی کرنے لگا ہونکر سابر کر رہی یا سبر کریں آپ کو میں بھائی میں آپ کو فورٹر بھائی 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 وہ جتنی ضرورہ بھائی میں تمہیں آسان ایک طریقہ بتا دیتا ہوں علیہ السلام پہ جاؤ الحکم کھولو سرسنجن پہ محمدی بیگم لکھو وہاں جتنی بھی ان کے والے سے جتنی بھی باتیں لکھی سارے نکل لیں گی آسان طریقہ بھائی مل گئے مسلم بھائی یہ آپ کو غیر حمدی بتا رہا ہے مسلم بھائی وہ محمدی بیگم کے بارے میں ایک تھوڑا حوال ہے یہ لپٹنے والی بات کی ساری باتیں نکل سمجھ نہیں آئی میں اتنی کیا بات بتا دیا بیچارے کو اصل میں یوسفی نے بڑے گھر ڈوب کر پڑھی ہے تو مسلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اور اس پر کروں گا میں نے اس پیسیفک وہ ایک حوالہ دیکھنا ہے جو یوسفی نے غلط بیانی کی ہے وہ میں نے دیکھ نہیں کہ اس نے غلط بیانی کی ہے سچا ہے جوٹا ہے میں جا کے چیک کر لو اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتا دیں ویسے میں نے تو اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا میں نے خلیفہ نکال رہا نکال کے لگاتا ہے اب بھی تو حوالہ دے رہا تھا اب وہ نکال رہا کتنی دیر ہوگی یہ نکال رہا جو آپ نے حوالہ مانگ ہے میرے بھائی جو یہ یوسفی سے جو آپ مانگ رہے میں وہ دینے لگ دوسرا چاہئے تو وہ کھلا میں میرے سامنے اوپن برگے بھی لگاتا لیٹر آپ کے سامنے جس کے مرزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شادیش ہوگئی یا لیکن پھر بھی میرے نکاح میں آئے گی لیکن گال گلو جب بات مزینی جی کرنی پلیس آپ مرکو دلائل سے بات کرنی ہے چلے گئے وہ چلے گئے آپ کسی بھائی سے بھائی میں سن رہا پورا میں آپ کی براد سن رہا ہوں آپ نے تاپک کیا لگایا ہو ہے آپ کی باتیں کیا ہو رہی ہیں مجھے اس سے غصہ چڑھ رہا ہے کہ دوسری باتیں کریں آپ تاپک پر بات کریں گے مجھے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی سے بیس کرنے کا لیکن آپ جہلوں کی طرح براد لگاتے ہیں براد پر ٹاپک وہ لگایا کریں جس پہ بات کرنی ہو میں کہ روانی نیکس سن روانی ابھی تھوڑی در پہلے ہی آپ کی ریکویسٹ آئی ہے ورنہ ہم بندے کافی بن گئے ہیں وہ جہلوں کی طرح کبھی لڑکیوں کو یہ کریں کبھی وہ کریں یہ کریں ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ جو ہمارے ہوش نے اوپر ٹاپک لگایا اس پہ بات ہو تو اچھا چلو اب ابو بھائی اگر آپ وہ یوسوی نے کوئی سوال اٹھایا اور میں یہاں پہ سوال دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو آپ ابھی ایک دوسرے کو بدماشی کر رہے تھے یہ جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں مین سکرین پہ میرے بھائی اپنی پچھر دکھا رہے تھے ابھی ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں یار آپ نے ٹاپک کیا لگایا اس ٹاپک پہ بات کرو اتنی اچھی بات ہو رہی تھی پہلے دس منٹ بات میں چودری صاحب چودری نہیں وہ چوڑا ہے اس نے بتمیدی شروع کی اور آپ کی براد غلط طرف چلے گئی ٹھیک ہے آپ اگر جو ٹاپک لگاتے ہیں اس پہ بات کیا کریں آپ دوسرے ٹاپک پہ لڑکیوں کو یہ کرنا شروع ٹھیک ہے ہم آپ نیچے بیٹھ کے سنیں شکریہ جی مسٹر بمباسٹک صاحب بمباسٹک صاحب کریں بہت جی ہاں وہ یوسیس صاحب نے ایک بڑی ہائپو تائٹکل سیٹویشن پینٹ کیا تو میرے زمانہ میں بھی ایک آئی ہے کہ ایک نبی ہو اور اس کو ماننے والا صحابی ہو اور صحابی سے نبی پوچھے کہ تو نے شادی کی ہے شادی شدہ عورت سے کی ہے کہ کماری سے کی ہے اور صحابی کہ نے شادی شدہ سے کی ہے اور نبی کے یار یہ کی ہے تو نے شادی کرنا تھی تو کماری سے کرتا تا کہ وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور اس کے ساتھ کھیلتا تو اس نبی کے مطلب کیا خیال آئے گا آپ کے دل میں ساتھ ہم دکھا لیتے ہیں میں نے تا یار آپ پر ہے الفاظ میں اے یہ مرزے کی امت ہے یہ مرزے کی نکال رہا ہوں صبر کریں بس لیکن خموش ہو جائیں وہ حوالہ دے رہے اگر آپ نے کوئی والا دیں تو پھر یہ جواب دیں گے اچھا چھوڑے ابھی وہ حوالہ دینے لگے مسلم بھائی کو وہ دیکھ لیتے ہیں مباشر بھائی خموش رہے میں خموش ہو جات ہوں لیکن یہ کام بھائی رکھ سکتا ہو ادھر یا جواب بھی دینا میں نے جی رکھیں سوال بھی رکھیں میں بھی حوالہ نکال لوں ایک منٹ چھوڑے مباشر بھائی آپ یہ والا لے ہیں جنہیں دو یہ والا ہی لے ان گئے نہیں کدر چلے گئے حوالہ کافی لپیوں ہیں کانزمی صاحب کا حوالہ بھو چلانگی بھائی حوالہ دیسو جی خلیفہ کو جواب لے نہیں انہوں نے یوسری صاحب سے لینا تھی چلو یوسری ہی دری ہے نا یوسری صاحب تو پہلے حوالہ دیں پھر ان کا پہلے حوالہ بات نہیں کی تھی انہوں نے ویسے بات کی تھی اپنے تب سی میں نے بھی بیسے کی ہے اچھا چلو باباستک بھائی کتران کسی بھائی کتران کسی کروں بھائی میں کبھانگا کہ باباستک بھائی خود کے شملہ جیکٹ پا گیا ہے نا انہوں میں تنو ڈانا لازم میرا اپنا کچھ اٹھ دی تو لیکن تنو ڈانا اچھا سوال ہے توڑا لازم کو سوال ہے نہیں اسے اور سیم سیم نویت سوال ہے بلکل اس کے لاوہ یہ ہے لیکن نیو حوالہ تیر چلا چھوڑی ہے نہیں حوالہ نہیں حوالہ سنو حوالہ لانا نا تسیسر یوسیوی صاحب نے کہا نا تسیر حوالہ چلے جاؤ نا اسے دیو ڈیو نا موسیقی نا 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 موسیقی موسیقی لیکن موسیقی ایسی بھائی سوال موسیقی ٹھیک 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 اے یہ تو رولانے میں بازتے کو پائی